بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے بہتر تیبی سہولیات کی فراہمی پنجاب حکومت کی اولین ترجی ہے سبائی وزیر سہیت یاسمین راشد کی ملتانس نے میڈیا سے گفتگو راجنپور، لائیہ، مزفرگر اور میاں والی میں زچہ بچہ ہسپتال بنانے کا اعلان کیا بائیس پروری کو ہیلتھ کارٹ کی لانچنگ اور جنوبی پنجاب میں بیس ڈائیگنوسٹک یونٹ فعال کرنے کی خوشخبری بھی دی گئی ہے بلال نیازی ریپورٹ کریں گے یہ ایسے گفتگو کرتے ہوئے سبائی وزیر سہیت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ ہیلتھ کارڈ بائیس پروری سے راجنپور، ڈی جی خان اور ملتان کے ازلا میں جاری کیے جائیں گے ایک کارڈ کی لاغت سات لاکھ بیس ہزار اوپے ہے جبکہ جنوبی پنجاب میں تیس نیجی ہسپتالوں میں بھی شہری اس کارڈ سے فائدہ حاصل کر سکیں گے غریب آدمی کسی بھی پارٹی کا ان کا مزید کہنا تھا کہ انشورنس کے ذریعے مزدور اگر زخمی ہو گیا تو تین دن کی مزدوری ملے گی جو دوسرے شہروں سے آئیں گے ان کو کھانا بھی ملے گا غریب لوگوں کے کفن دفن کا بندوبست بھی کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ جون میں ڈسٹک ہسپتال مکمل ہو جائے گا جبکہ راجنپور، مظفرگڑ، لیا اور میاں والی میں بھی ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے ہسپتال بنای جائیں گے حضیر صحت کا کہنا تھا کہ دوائیوں کی خریداری کے لیے 32 عرب روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ 20 ڈائیگناسٹک یونٹس جنوبی پنجاب میں کام کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ دس سال سے خراب نظام درست کرنے میں کچھ وقت لگے گا جالی ڈاکٹروں کو سخت سزا دی جائے گی ہم نے وہ 58 ایکر جو زمین ہے اس کی اپروول دے دی ہے اس کی اوپر باقاعدہ پی سی ون بن رہا ہے پی سی ون بننے کے علاوہ اس کے انیشل جو خرچہ خرچہ ہے اس کی ہم نے پرکیورمنٹ کر لی ہے 500 بیڈڈ ہاسپٹل بنے گا اس کے اندر وہاں 500 بیڈڈ ہاسپٹل کے علاوہ نشتر میڈیکل یونیورسٹی جو ہے اس کا کیمپس بنے گا وزیر سہت تفزید کہنا تھا کہ ملتان نشتر ٹو کے لیے زمین الارٹ کر دی گئی جو 500 بیڈڈ پر مشتمل ہوگا ہسپٹال اور ملتان نشتر میڈیکل یونیورسٹی کا کیمپس بھی بنایا جائے گا کیمرمن ایڈی نواز کے ساتھ بلال نیازی ملتان تھل ایکسپریس سات سال بعد دوبارہ بحال کر دی گئی وزیر ریلوے کی تھل ایکسپریس کے ذریعے میاں والی آمد شہریوں کے جانب سے شاندار استقبال کیا گیا افتر مجاست کی ریپورٹ دیکھئے وزیر ریلوے شیخ رشید امن تھل ایکسپریس کے ذریعے میاں والی پہنچے داؤد خیل میاں والی اور کندیاں ریلوے سیشن پر ان کا بھرپور استقبال کیا گیا امینے امدید علی خان نے انہیں خوش شامدید کہا میاں والی ریلوے سیشن پر شیخ رشید نے کہا کہ وزیراعظم کے شہر ریفرینڈم کے لیے آیا ہوں ہاتھ اٹھا کر میرا ساتھ دیں شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمنٹ نہیں رہنے دینا کندیاں ریلوے سیشن پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ تھال ایکسپریس ساڑھے تین گھنٹوں میں میاں والی سے راول بندی پہنچے گی وفاقی وزیر نے لوکو شیڈ کا بھی دورہ کیا ان کا کہنا تھا کہ تمام ملازمین کو تھال ایکسپریس کی خوشی میں تین ہزار رفع دیے جائیں گے اور آدھے کنٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا جائے گا مزیر ریلوے ریلکارڈ کی بندش پر سوال گول مول کر گئے باقی ٹرینیں وہ حال کی جائیں گی کہہ کر چلتے بنیں کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی محکمہ تعلیم سے خبر شامل کریں گے ملتان کے نوجوانوں اور خاتین کو ملیں گی بہتر تعلیمی سہولیات 99 کروڑ مالیت سے ملتان کے مختلف علاقوں میں پانچ ڈگری کالجز بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے متعدد کالجز میں میسنگ سہولیات کے بارے میں بھی اقدامات کیا جائیں گے دیکھئے یہ ریپورٹ فروغ تعلیم کے لیے زلہ بھر کے مختلف علاقوں میں پانچ ڈگری کالجز بنائے جائیں گے ہائر ایڈگیشن 99 کروڑ روپے سے قاسم بیلا، غلہ گودام، متیتل اور جھوک وینس میں ڈگری کالج برائے خواتین اور شاہ رکن عالم کالونی میں ڈگری کالج فور بوائز قائم کرے گی قاسم بیلا میں 19 کروڑ 80 لاکھ روپے سے ڈگری کالج فور ویمن قائم کیا جائے گا شاہ رکن عالم کالونی میں 98 ملین روپے سے ڈگری کالج فور بوائز قائم کیا جائے گا متیتل، جھوک وینس اور غلہ گودام کے علاقوں میں بھی ومن کالج بنایا جائیں گے ملٹ ڈگری کالج میں مسنگ سہولیات کی فراہمی کے لیے بھی 60 لاکھ روپے خرچ کیا جائیں گے گھر کا بھیدی لنکا دھائے محکمہ اقساز ملتان میں کرپشن کی انتہا کر دی گئی صبح وزیر اقساز حافظ ممتاز احمد کا ملتان اقساز آفس کا دورہ ای ٹیو اقساز ملک جلیل الرحمہ نے کرپشن کے خلاف آواز بلند کر دی دیکھئے بلال نیازی کی یہ ریپورٹ آپ کے حامد کے بعد وہ میریٹ کی زدیاں بھی جیسے ہو رہے جا رہی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انویسٹر حضرات ہیں جو انویسٹمنٹ کر کے مقصد ایک انویسٹمنٹ کی اہم شکل پر بہت رہے ہیں کہ کسی شریف آدمی کو کسی دیانہ دان آدمی کو مقصد ہے کہ کسی جگہ پر میریٹ پر لگنے کی بھی آج ہے سبائی وزیر حافظ امتاز احمد نے ادارے میں بیتری اور کرپشن میں واضح کمی اور ریکاوری ٹارگٹ کا اعلان کیا ہی تھا کہ ایکسائیٹ ایکسیلیشن آفسیت جلیل الرحمہ نے بد انوانیوں پر آواز اٹھا دی ان کا کہنا تھا کہ ایکسائیز آفس میں اماندار لوگوں کو کام کرنے ہی نہیں دیا جا رہا آپ کے آمد کے بعد وہ میریٹ کی دھجیاں بھی ویسے اڑھائی جا رہی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انویسٹر حضرات ہیں جو انویسٹمنٹ کر کے مقصد ہے کہ میٹ میں کی ایم سی ٹو پر بیٹھ رہے ہیں کہ کسی شریف آدمی کو کسی جانہ دان آدمی کو مقصد ہے کہ کسی جگہ پر میریٹ پر لگنے کی بھی آج تک جرد رہی ہے ایٹیو ایکسائیز کے سوالات پر وزیر ایکسائیز نے انہیں میٹنگ میں بات کرنے کا کہہ کا چپ کرا دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر سبائی کا کہنا تھا کہ ٹیکس ٹرائگٹ پورے کیے جا رہے ہیں ایکسائیز آفس میں کرپشن کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے صبحی وزیر نے آفس کے لیے نئی امالت تلاش کرنے کے لیے ڈریکٹر ایکسائیز کو ایکامات جاری کر دیئے کیمرمن آمی شاکس ساتھ بلال نیاسی ملتان مالے موف دلے بے رہے محکمہ ہیلز بہاول لگر کی ادم دلچسپی کے باعث لاکھوں روپے مالیت کی گاڑیاں کبار میں تبدیل ہونے لگی ہیں قیمتی پرزے بھی غائب ہو گئے تفصلا چان یہ اس رپورٹ میں گاریوں کو قیمتی سمان اور پرزے تک غائب ہو گئے ہیں معمولی خرابی پر مرمت کرانے کی بجائے گاریوں کو کبار میں کھڑا کر دیا گیا گاریاں کار کبار بننے سے پہلے افسران اور اہلکاروں کے استعمال میں تھی محکمہ صحت کا عاملہ صفائی گاریوں کو کڑا دان کے طور پر استعمال کرنے لگا جبکہ ان کو کبار بنانے کی بجائے نیلام کر کے ریونیو بھی حاصل کیا جا سکتا تھا ہسپتالوں کی حالت زار کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈسٹرک ہسپتال بہاول نگر کے ڈالائسز وارڈ میں اکثر مشینیں خراب ہیں عدویات کی ادم دستیابی کے باعث گردے کے مریضوں اور لوہکین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دیکھئے کاسیم علی شیخ کی یہ رپورٹ بہاول نگر میں پینے کے صاف پانے کی ادم دستیابی کی وجہ سے ہیپٹائٹس اور گردوں کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ایک محمد اور آنسینکلوں کی تعداد میں گردوں کے مریض ڈسٹرک ہسپتال کی ڈالائسز وارڈ کا رخ کرتے ہیں لیکن خراب مشینوں کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا رہتا ہے ڈسٹرک ہسپتال کے ڈالائسز وارڈ میں مشینوں کی خرابی کے ساتھ مریضوں کا عدویات بھی دستیاب نہیں ڈالائسز مشینیں وہ بھی خراب ہیں اور ڈالائسز کا جو سمان ہے وہ بھی ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے ڈلائزر وغیرہ نارمر سلائن بھی باہر سے لانے پڑتی ہے اور اس کے بعد جو کارٹن ہے وہ بھی ہمیں باہر سے لانے پڑتی ہے مظاہرین نے علا حکام سے ہسپتال میں ڈالائسز وارڈ کی صورتحال اور عدویات کی دستیابی کا مطالبہ کیا ہے کاسیم علی شیخ روحی بہاول نگر آوے کا آوہ ہی بگڑا ہے کہیں ڈالائسز مشینیں خراب ہیں تو دوسری جانب وکٹوریا ہسپتال بہاول پر کے شعبہ امرجنسی کی اکلوتی سٹی سکین مشین ایک بار پھر سے خراب ہو گئی ہے مریضوں کو سٹی سکین کروانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اثر لاشاری رپورٹ کریں گے وکٹوریا ہسپتال بہاول پورج جسے جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاجگاہ کہا جاتا ہے اس کے شعبہ امرجنسی کی اکلوتی سٹی سکین مشین پھر سے خراب ہو گئی ہے دور دراز سے آئے مریضوں کو ریڈیالوجی دپارٹمنٹ ریفر کیا جاتا ہے جہاں پر انہیں انتظار کی سولی پر لٹکنا پڑتا ہے مریضوں کے لوہیکین کا کہنا تھا کہ ریڈیالوجی دپارٹمنٹ میں لمبی لائنوں پر لگنا پڑتا ہے جبکہ پرائیویٹ سٹی سکین کے لیے پانچ سے آٹھ ہزار روپے عدا کرنا پڑتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر اتنا راشہ ہے باہر آٹھ ہزار روپے عزیز ہے اس کی اندر غریب آدمی ایک سہولت کے لیے چیز رکھی ہوئی ہے وہ تین دن سے بندہ پریشان نہ اور کہاں جائیں کافی مسئلہ بنتا ہے ہمیں یہاں پہ تکلیف ہوتی ہے مریضوں کے لے کے آتے ہیں ویٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب مشین بند ہے ظاہری بات ہے باہر سے علاج کریں گے اتنی فرصت نہیں ہے علاج نہیں کرا سکتے سٹی سکین مشین خراب ہونے کے باعث پرائیویٹ سٹی سکین والوں کی چاندنی ہو گئی دونوں ہاتھوں سے مریضوں کو لوٹ رہے ہیں ہسپتال انتظامیہ کے مطابق مشین کو جلد ٹھیک کر لیا جائے گا کیمرمن سکلین شاہ کے ساتھ اترلہ شاری بحول پور ملتان میں چلڈرن کامپلیکس ہسپتال اور سیول ہسپتال میں عراسی کا تنازہ حل نہ ہو سکا معاملہ حل کرنے کے لیے کمیشنر ملتان نے چار اکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے بلال نیازی رپورٹ کریں گے جنوبی پنجاب کے واحد چلڈرن ہسپتال میں توسی اور نئے شعبہ جات کے لیے عراسی کا معاملہ شدت اختیار کر گیا چلڈرن ہسپتال انتظامیہ سیول ہسپتال کی جگہ پر نئے ڈپارٹمنٹ بنانے کا مطالبہ کر چکی ہے دوسری جانب سیول ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے چلڈرن ہسپتال کو جگہ فراہم نہ کی جا سکی چلڈرن ہسپتال پر بھی لوڈ ہے اور ان کو بھی نئے ڈپارٹمنٹ کے ضرورت ہے اسی طرح سیول ہسپتال جو ہے وہ ملتان کے جو ہسپتال سے اس کے اور جو پیشنٹ سے اس کے ایک بہت بڑی نیڈ ہے تو وہاں بھی لوڈ ہے تو اس حوالے سے جو ہی ڈی ایس کیو آپریشنل ہوگا تو اس کو وہاں شفٹ کیا کمیٹی سیول ہسپتال میں چلڈرن کمپلیکس شفٹ کرنے کے حوالے سے جائزہ لے گی جس میں ایڈیشنر کمیشنر تنمیر اقبال پرو وائس چانسلر نشتر ڈاکٹر اجاز احمد ڈاکٹر اطا رحمان اور آرفہ حسین شامل ہیں کمیٹی چلڈ ہسپتال کے نئے شعباجات کو سیول ہسپتال کی حمارت اور ارازی میں منتقل کرنے کے حوالے سے کام کرے گی کمیٹی کانسٹیوٹ کی گئی ہے اور وہ جو بھی اپنی فائنڈنگز ہوگی دیفنیٹ سی بات ہے اس کے بعد کمیشنر آفیس میں جمع کرائے گی اس کو دے کے ڈسین کیا جائے گا ترجمان کمیشنر ملتان کا کہنا ہے کہ ڈسٹرک ہسپتال بننے کے بعد سیول ہسپتال کو شعباج شریف ہسپتال میں منتقل کیا جائے گا کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ بلال نیازی ملتان انگلینڈ سے انٹرناشنل کھلاری جوڈینلی بھی ملتان سلطانس میں شامل پی ایس ایل پور میں ملتان سلطانس ٹیم میں اپنے جوہر دکھائیں گے شاہکین کہتے ہیں کہ ٹیم میں کھلاریوں کا چناؤں بہترین ہے رپورٹ کریں گے ادنان یاکو پی ایس ایل شروع ہونے میں صرف ایک روز باقی ہے ملتان کے نوجوان ملتان سلطانس کی جیت کے لیے پرجوش ہیں نوجوانوں نے ملتان سلطانس کی حق میں نعرے لگائے اور دھول کی تھاب پر رکس کیا ملتان سلطانس میں شاہید آفریدی شوے ملک آندرے رسل نوجوانوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں انہوں نے ملتان سلطانس کے گانے پر بھنگڑے بھی ڈالے میں ملتان سلطانس کو سپورٹ کر رہا ہوں اس کی تین ریزن ہے پہلی بات چار سال سے ملتان میں رہ رہا ہوں اس وجہ سے دوسری بات علی ترین کی وجہ سے اور تیسری بات شاہید آفریدی کی وجہ سے ملتان سلطانس پی ایس ایل فور میں پندرہ فروری کو کراچی کینگز کے خلاف میدان میں اترے گی کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ ادنان یاکوب ملتان نشتر ماریکل یونیورسٹی ملتان میں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشت کی سربراہی میں سنڈیکیٹ اجلاس ہوا سبائی وزیر سہر نے ناکس انتظامات پر ایم ایس ڈاکٹر عاشق مالک کو جھاڑ پلا دی مشینری کی دیکھ بھا کے لیے چوہتر ہزار ڈالر کی منظوری بھی دی گئی تفصیلات اس ریپورٹ میں اس موقع پر وزیر سہر یاسمین راشت کا کہنا تھا کہ شعبہ سہر میں تیس عرب روپے کے چیک جو کہ سابق حکومت میں جاری کیے تھے ادم ہڈائی کی وجہ سے وہ بھی پی ٹی آئی حکومت کے گلے پڑے ہیں آئندہ ہم نے خصوصی کمیٹیاں ہسپتالوں میں حاضری صفائی اور عدویات کا معاینہ کریں گی ہسپتالوں کے انتظامی امور میں غفلت اور کرپشن کے مرتقب ایم ایس نہ صرف فارغ ہوں گے بلکہ ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی سینڈکیٹ اجلاس میں ایم پی اے سلیم اختر لابر اور ایم پی اے سبین گل کو ممبر سینڈکیٹ نامزد کرنے کی منظوری دی گئی سکیر پانچ سے سولہ تک پیرا میڈیکل سٹاف کی بھرکیوں کے لیے ٹیسٹنگ سرویس کی خدمات اور نشتر میڈیکل کالیج اور نشتر ڈینٹل انسٹیٹیوٹ کو نشتر یونیورسٹی کے ساتھ منسلک کرنے کی منظوری بھی دی گئی آؤٹڈور میں کیمرو سولر سسٹم اور ویڈیو کانفرنس لنک سسٹم کی تنصیب کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی گئی بلال نیازی ملتان ملتان بھی ویمن ڈگری کالیج کی ٹیچر اور ملازمین تنخواہ نہ ملنے پر سراپا احتجاز بن گئے یونیورسٹی کیمپس کو کالیج سے شفٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا بلال نیازی رپورٹ کریں گے ملتان میں ویمن ڈگری کالیج کو ویمن یونیورسٹی کا درجہ تو دے دیا گیا لیکن ملازمین کالیج کی بحالی اور تنخواہوں کی ادم فراہمی پر سڑکوں پر نکل آئے خواتین ٹیچر نے یونیورسٹی گیٹ کے باہر احتجاج کرتے ہوئے روڈ بند کر دیا انہوں نے پلے کارڈز اور احتجاجی بینرز بھی اٹھا رکھے تھے مظاہرین کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی انتظامیہ ان کے کالیج میں اپنا کیمپس چلا کر کالیج کے استاذہ کی بات سننے کو تیار نہیں تیس سال، بتیس سال، پچیس سال اپنی خدمات فراہم کرتے ہو گئے اور بلا جواز یونیورسٹی کے نام پہ ہماری تنخواہیں روک لی جاتی ہیں یونیورسٹی سٹاف بھرتی ہوتا رہتا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں یہ ہے کہ جو استاد کا مقام ہے وہ دیا جائے ہماری سیلڈی پے رول بحال کیا جائے خواتین ٹیچرز اور ملازمین نے وومن کالیج بحال کرو کے نعرے بھی لگائے ان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی انتظامیہ انہیں تنخواہیں بھی مقررہ وقت پر نہیں دیتی ایک تو انہوں نے ہمارے کالیج پہ قبضہ کیا یونیورسٹی بنایا ہمارے کانسٹنٹ کے بغیر اس کے بعد ہم لوگوں کو جو تنخواہیں وہ اس طرح دی جاتی ہیں جیسے بھیک میں مل رہی ہوں اور وہ بھی کئی کئی دفعہ کئی بہت تاریخیں گزر جاتی ہیں آج بھی آپ دیکھیں کہ تیرہ تاریخ ہیں اور کہیں دور دور ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں پے کم ملے گی مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ یونیورسٹی کو متی تل روڈ پر ان کے مین کیمپس میں منتقل کر کے کالیج کو بحال کیا جائے کامرامین آمیر شاہ کے ساتھ تھی قاتل نکلے مقتول بابر علی کے دوستوں نے گاڑی لینے کا جھانسہ دے کر پیسے ادھار لیے واپس مانگنے پر کلہارے کے وار کر کے عبدی نیند سولا دیا گیا تفصیلات اس رپورٹ میں لیا کے علاقے چیک نمبر ایک سو چار ایمل میں تین سال قبل بیس سالہ بابر علی کو اغوا کر کے قتل کیا گیا ناملوم مجزمان نے لاشت نہر میں پھینک دی تھانہ فتح پور میں ناملوم افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہوا ڈی پیو لیہ کی حدائی پر ایس ایچو فتح پور اسخر لغاری اور ہوموسائیڈ کے انچارج رانہ حامن سب انسپیکٹر کو مقتول کے قاتلوں کا سراغ لگانے کا ٹاسک دیا گیا پولیس جلیر تکنالوجی کے مدد سے تین سال بعد کڑیاں ملانے میں کامیاب ہو گئی اور قاتلوں کو گرفتار کر لیا ایس ڈی پیو سرکل عظمت گرمانی نے بتایا کہ مقتول بابر علی کا عبدالکریم عرف منشی اور تصدق وحیر سے دوستانہ تعلق تھا ملزمان نے مقتول کو گاڑی لینے کا جھانسہ دے کر پیسے ادھار لیے واپسی کا مطالبہ کیا تو ملزمان نے کلہارے چلا دیے اور نیش نہر میں پھینک بابو علی نے سب شدو خسین کو پیسے ادھار دیے تھے دونوں دوستے دونوں واپس میں ان کا ملنے کیلنا تھا مدائی مقدمہ اور مقتول کے ماموں نے اندھے قتل کا سراغ لگانے پر پولیس کا شکریہ آدھا کیا ڈیپیو اور ایسے چکو خرادی تحسین بھی پیش کیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتایا کہ وردی بدلی لیکن روش نہ بدل سکی ملسی کے تھانہ مطرو نے آٹھوی کلاس کے تالبین کو سات دن تک حب سے بے جامے رکھا بیلک نے کارواہ کر کے بازیاب کروا لیا تفصالات اس رپورٹ میں پولیس کی وردی بدل گئی لیکن رویہ نہ بدلا ملسی کے تھانہ مطرو نے آٹھوی کلاس کے تیرہ سالہ تالبین کو سات دن تک حب سے بے جامے رکھا ورسہ کے مطابق مخالفین کی اہمہ پر بچے پر چوری کی ایف آئی آر کٹی گئی اور تشدد بھی کیا گیا جس سے اس کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں فریکچر ہو گیا رشتے کے تنازع پر مخالفین نے کم سن تالبین کو گرفتہ کروایا عبرار نامی تالب علم کے سولہ فروری سے سالانہ پیپر شروع ہونے جا رہے ہیں پولیس کے مطابق عبرار کا نام ایف آئی آر میں شامل تھا اور آج صبح بندی ریکارڈ میں ڈال دی تھی صبح وزیر خوراق سمیلہ چودری کی زیر صدارت اجلاس ہوا بہاولپور ڈویین کے اکیس کروڑ روپے سے تعمیر ہونے والے سینکرو ترقیاتی سکیموں کا جائزہ لیا گیا تفصالات اس رپورٹ میں صبح وزیر خوراق سمیلہ چودری کی زیر صدارت اجلاس میں کمیشنر بہاولپور نیر اقبال اور ڈیپٹی کمیشنر شوزب سعید نے شرکت کی ڈویین بر کے ایم پی اے سے ترقیاتی منصوبہ پر رپورٹ مانگی گئی جبکہ رحمی آر خان اور بہاولنگر کے ڈیپٹی کمیشنر اور ایم پی اے ویڈیو لنک کے زیرے شریک ہوئے بریفنگ میں بتایا گیا کہ بہاولپور کے چھتے ترقیاتی اسکیموں کی لاغت کا تخمینہ پانچ کروڑ زلہ رحمی آر خان کے ایک سو چھتے ترقیاتی اسکیموں کا چونہ کروڑ تخمینہ لگایا گیا ہے زلہ بہاولنگر کے گیانہ ترقیاتی منصوبوں کا تخمینہ لاغت دو کروڑ رپے لگایا گیا ہے صبح وزیر خوراق سمیلہ چودری نے حدایت کی کہ ترقیاتی منصوبوں کو بروقت اور اعلیٰ میار کے مطابق مکمل کیا جائے بہاولپور میں غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز کے خلاف شکنجا تیار کر لیا گیا ہے ڈپٹر کمیشنر شوزب سعید اور میر اکیل نجم حاشمی نے ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا محمود رہیر کی ریپورٹ دیکھئے بہاولپور غیر منظور شدہ ہاؤسنگ کالونیز کے خلاف سخت ایکشن لینے کے لیے میر نے ڈپٹر کمیشنر شوزب سعید سے ان کے دفتر میں ملاقات کی روحی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ غیر منظور شدہ ہاؤسنگ کالونیز کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے ان کی جتنی بھی اس قسم کی ہاؤسنگ کالونیز کی ریجسٹری ہے وہ ہم نے روکی ہوئی ہے اور جب تک وہ ریگولرائز نہیں ہوں گے تب تک ان کے یہ سارے ایشوز ہم یہاں سے حل نہیں ہونے دیں گے ڈپٹر کمیشنر شوزب سعید نے روحی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ غیر منظور شدہ ہاؤسنگ کالونیز کی ریجسٹریاں بند کر چکی ہیں تمام کالونیز کو بھی جو کہ آولیڈی اپروفڈ ہیں اس میں بہت ساری امبیزلمنٹس ہیں لائک اگر ان کا کوئی رکبہ کام بتا کر اور زیادہ عوام موجود ہے اور ان کی کام فیسیز لے گئیں ان کو بھی ہم ری ایسیس کریں غیر منظور شدہ کالونیز سے اب ریکوری کا فیصلہ کیا گیا ہے جس سے ادارے کو بڑی رقم مل سکے گی روحی کی خبر پر ایکشن لے لیا گیا کمیشنر امران سکندر بلوچ نے ایم ڈی اے کے تمام ڈائیکٹرز کو ہدایات پر عمل نہ کرنے پر شو کاؤز نوٹسز جاری کر دیئے وان وینڈو آپریشن کے خلاف سائرین کی شکایات دور کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں ڈی جی ایم ڈی اے اور کمیشنر ملتان ڈویجن امران سکندر بلوچ ایم ڈی اے افسران کی ناقص کا کردگی پر برہم ہو گئے ان کا کہہ تھا کہ کرپٹ ماکیاں اور کالی بھیڑیں ادارے سے باہر کر دی جائیں گی ایم ڈی اے سرکاری بات بات کی وصولی میں نقام ہو چکا ہے کمیشنر امران سکندر بلوچ نے ایم ڈی اے حکام کی سرزنش کرتے ہوئے وان وینڈو آپریشن موثر بنانے کا بھی حکم دیا انہوں نے کہا کہ شہریوں کی سہولت کے لیے غیر موثر کیے وان وینڈو آپریشن فعال کیے جائیں بی جی ایم ڈی اے نے نقشوں کے خراف ورزی پر کاروائی نہ کرنے والے وینڈنگ انسپیکٹرز کو بھی شو کاز نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا اور اب کچھ بات موسم کی شہر اولیہ کا موسم آئندہ 24 گھنٹوں میں عبرالود رہے گا جبکہ صبح کے وقت عبر کرم بھی خوب کھل کر بڑھ سا ہے آج محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 دگری سینٹی گریٹ تک پہنچنے کا امکان ہے مزید تفصیلات چان لیتے ہیں علی ریاض سے جی علی ریاض آگاہ کیجئے گا جبکہ محکمہ موسمیات کی پیشنگ ہے مطابق آج ملتان اور سکر دنوان میں آندہ نوالے 24 گھنٹوں میں مطلع جزی طور پر عبرالود رہنے کے امکانات جبکہ صبح کے وقت تھی جو ملتان میں عبر کرم برسہ ہے اس سے موسم کافی خوشکوار ہو گیا خوشکوار موسم کے ساتھ سے جو یقبستہ ہوائیں ہیں اس کا ملتان اور سکر دنوان میں راج ہے ابھی جو موسم کی صورت ہے لیموسم کافی بہتر ہے آسمان پر سروج نمودار ہو چکے ہیں اگر سروج اسی طرح آسمان پر نمودار تو دوپیہ کے وقت موسم جو کافی بہتر ہو جائے گا لیکن صبح اور شام کے وقت محکمہ موسمیات کے پیشنگ ہے مطابق بارش کے امکانات ضرور ہیں آج محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ رات 21 سرکی سنگیز پہنچ جائیں گے مکانات جبکہ کم سے کم درجہ رات 11 دیگری سنڈیرہ ڈکارٹ کے محکمہ موسمیات کے موسمیات کے موسمیات کے ملتانوں کے دنوں میں آئندہ نوال دنوں میں موسم جو اسی طرح مزید سرد ہو جائے گا جبکہ صبح اور شام کے وقت میں جو ہرکی بارش ہے وہ بھی برسنے کے امکانات رہیں گے بہت شکریہ علی ریاض تفضلات سے آگاہ کرنے کا اب جو ہم بات کر لیتی ہیں بہاولپور کے موسم کے حوالے سے تو بہاولپور اور مضافاتی علاقوں میں بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے تیز اور تھنڈی ہواوں نے سردی کے لہر میں بھی اضافہ کر دیا آج دن بھر شہنیوں کو تھنڈی ہواوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں محمد امین تیجی امین آگاہ کیجئے گا جی بالکل شہر بہاولپور اور اس کے گردر نواہ میں آج جو ہے تھنڈی ہواوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے اور ساس ہی آج بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے شہر بہاولپور میں دن بھر آج سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جو ہے وہ محکم موسمیات کے مضابر کسی طرح جاری رہے گا اور آئندہ سین روز تک بھی وقت وقت کے ساتھ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا یہ اخبستہ ہواوں کے پاس بہاولپور میں آج سردی کی شدت میں ضرور اضافہ ہو گیا ہے چودہ کلومیٹر فی گھنڈا گرفتار سے یہ ہوایں آج شہر بہاولپور کے مضافاتی علاقوں میں چل رہے گا اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ آج پیسٹ فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے تو دن پھر آج جو ہے تھنڈی ہواوں کا راج رہے گا بہاولپور میں اور ساتھ جو ہے بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ ہے وہ بھی اسی طرح جاری رہے گا محکم موسمیات کے مضابق آج زیادہ 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 جو ہے وہ چوبیس ڈگری سینٹی کریٹ اور کم سے کم جو ہے وہ نو ڈگری سینٹی کریٹ تک جانے کا امکان ہے آئندہ تین روز تک شہر بہاولپور کے مضافاتی علاقوں میں سورج اور آبادلوں کا جو آنکھ مچولی ہے جار رہے گی اور ساتھ فک فک کے ساتھ تھنڈی ہواوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا آخری یہ جھٹکہ ہے سردی کا اس کے بعد شہر جو ہے موسم جو ہے وہ زیادہ سرد نہیں رہے گا سردی یہ شرید لہر جاری ہے اس میں کمی واقع ہو جائے گی اور موسم جو ہے وہ پھر بہار آ جائے گا اور پھر شہری خوب انجوا ہے کر سکیں گے لیکن آج جو ہے آج اور آنے والے تین روز بھی شہریوں کو سردی کے ساتھ ساتھ جو ہے تھنڈی ہواوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا مزید آئندہ دنوں تک بھی تھنڈی ہواوں کا سلسلہ جاری رہے گا بہت شکریہ محمد امین تفصیلات سے آگاہ کرنے ہاں پر شامل کریں گے ایک اہم خبر سیشن کوٹ ملتان میں حراسہ کرنے بارے درخواست پر سامات ہوئی ہے عدالت نے پسند کی شادی کرنے والے شہری کے والدین کو حراسہ کرنے کے خلاف درخواست پر ایسے چوتھانا کتب پور سے پندرہ فروری کو جواب طلب کر لیا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں ملتان سے ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹ ملتان میں حراسہ کرنے بارے درخواست پر سامات ہوئی کیس کی سامات ایڈیشنل سیشن جج سید جہانگیر علی نے کی ہے رحیم یار خان میں ڈی پی او عمر سلامت نے شدرکاری مہم کے تحت دفتر کے سبتزار میں زیتون کا پودا لگایا تفصیلات جانی آسم صدیق کس رپورٹ میں بی پی او رحیم یار خان عمر سلامت نے شدرکاری مہم کے تحت دفتر کے سبززار میں زیتون کا پودا لگایا ان کا کہنا تھا کہ شدرکاری میں زیتون کا پودا فائدہ بند ہے اور مہاولیاتی تبدیلی کے لیے ایسے پودے لگانے چاہیے جن سے فائدہ بھی ہو زلے کے تمام تھانوں اور پولس کے سرکاری زمین پر دس ہزار سے زائد پودے لگائے جائیں گے یہ ٹین بلین سنامی ٹری جو پرگرام ہے اسی کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ شدرکاری مہم کا آغاز کی ہے سپرنگ سیزن کے اندر پاکستان لائف کیر جو فانڈیشن ہے اس کے ہمارے پاس دوست آئے ہوئے ہیں اور فورس ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ ملکے ہم نے آلیو ٹریز کی جو ہے پلنٹیشن یہاں پہ شروع کی ہے تقریب میں شیئرمن پاکستان لائف کیر فانڈیشن میاں محمد شریف راشد اور میجر ریٹائر زہیر بابر بھی شریک ہوئے ان کا کہنا ہے کہ پودے لگانا ایک اچھا عمل ہے جبکہ اس کی حفاظت بھی ہر شہری کی ذمہ داری ہے کیمرمن انور سحیر کے ساتھ آزم صدیق روحی رحیمیار خان مولتان میں موکھور سے بچوہ کی مہم شروع کرنے سے پہلے ویٹرینری ڈاکٹرز کے لیے تربیتی ورکشاف مراکب کی گئے جس میں ڈوین بھر سے ڈاکٹرز شریف ہوئے طیب صیف رپورٹ کریں گے تربیتی ورکشاف میں ڈاکٹروں کو مختلف لائیو سٹاک ہسپتالوں میں موکھور بیماری کے سیمپل اکٹھے کرنے ان سے نبٹنے کی تربیہ دی گئی ان کا مزید کہنا تھا موکھور بیماری سے ہر سال سینکڑو جانور مر جاتے ہیں اور لاکھوں متاثر ہوتے ہیں تربیہ سے تمام ڈاکٹروں کی پیشاورانہ استعداد کار میں اضافہ ہوگا اور مویشی پال کو بھی فائدہ ہوگا اس ٹریننگ ورکشاف میں میک میں کے افسران اور اہلکاران جو استعداد کار ہے ان کے کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کو بہتر بنا کر موکھور بیماری جو ہے اس کے موسٹر کنٹرول کو حاصل کرنا ہے ڈاکٹر ماجید کا کہنا تھا ہر سال فروری کے اختلاف اور مارش کے مہینے میں موکھور کی بیماری جانوروں پر حملہ ور ہوتی ہے جس سے فربا جانوروں کا گوشت اور دو دھیل جانوروں کی دودھ دینے کی استعداد کم ہو جاتی ہے کیمرمن زاہد ملک کے ساتھ طیب صیف ملتان برطانیہ سی آئی کرکٹ ٹیم نے ڈرینگ سٹیڈیم بہاولپور میں مقامی ٹیم سے دوستانہ میچ کھیلا مہمان کھلاڑی کہتے ہیں کہ پاکستان پر آمن اور خوبصورت ملک ہے جہاں آ کر واپس جانے کا دل نہیں کرتا موسن الملک رپورٹ کریں گے برطانیہ کے درمیان دوستانہ کرکٹ میچ پاکستان کے پہلے ٹیسٹ سینٹر ڈرینگ سٹیڈیم میں کھیلا گیا پاکستان نے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں ڈرینگ سٹیڈیم بہاولپور میں کھیلا تھا جس کی وجہ سے پرانی یادیں تازہ ہو گئیں مہمانوں کا کہنا تھا کہ پاکستان پر آمن ملک ہے دنیا بھر سے کرکٹ ٹیمیں یہاں آ کر کھیلیں دنیا بھر رکھنا چوانا ٹیسٹ سر سادک جب کھانا کی ٹیم نے پہلے کیلے گئلٰ گھر ٹران سے جیت لیا بٹانوی قراریوں کو بزدیا بس ملتان لے جایا گیا راستے میں وہ جنوبی پنجاب کی خوبصورت ثقافت دیکھ کر خوش ہوتے رہے برطانوی مہمان پاکستان آ کر اس قدر خوش ہیں کہ بس میں پاکستان زندہ باد کے نارے لگاتے رہے کیمرمین اسمان نواز کے ساتھ موسن الملک بیرو چیف بہاول پور مولتان میں کینیڈین سیاہ روزی کی آمد شارف نے عالم دربار پر چادر چڑھائی اور دعا بھی مانگی روزی کا کہنا تھا کہ دو دو ماہ میں پورا پاکستان موٹر سائیکل پر گھومنا چاہتی ہیں اقبال صاحبے کے ریپورٹ ترکیے سر پر دپٹہ علاقائی لباس زیبے تن سفید رنگ اور ناک میں نتھلی شاہ رکن عالم دربار پر دعا مانگتی پاکستانی رنگ و روپ میں ڈھلی یہ کوئی پاکستانی نہیں بلکہ کینیڈین لڑکی ہے جو موٹر بائیک پر پورا پاکستان گھومنا چاہتی ہے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے روزی نے بتایا کہ پاکستان ایک پر امن محفوظ اور انتہائی پیار دینے والا ملک ہے روزی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسے معلوم ہے کہ شہر ملتان اولیاء کی دھرتی ہے اور وہ اس خاص دھرتی کی محبت میں کینیڈا سے کھینچ چلی آئی روزی نے بتایا کہ چار دن ملتان گھومنے کے بعد وہ جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کا رخ کرے گی روزی کا کہنا تھا کہ وہ یہاں سے اچھی یادیں لے کر جائے گی کیامرامین تنویر گلانی کے ساتھ اقبال صادق ملتان اہم خبر شامل کریں گے بہاورپور کے تعلیمی بورڈ نے نہم اور دہم کے سالانہ امتحانات کے لیے ڈیٹریٹ جاری کر دی ہے دہم کلاس کا پہلا پرچا یکم مارک کو ہوگا دہم کلاس کے امتحانات یکم مارک سے سولہ مارک تک جاری رہیں گے نہم کلاس کے امتحانی عمل اٹھارہ مارک سے چار اپریل تک جاری رہے گا بہاورپور تعلیمی بورڈ نے نہم اور دہم کے سالانہ امتحانات کے لیے ڈیٹریٹ جاری کر دی ہے دہم کلاس کا پہلا پرچا یکم مارک کو لیا جائے گا